اس نے جو بھی نعمت دی ہے وہ محض اپنے فضل و کرم سے عطا کی اور اس کا صلاح بھی اللہ نے ہم سے کچھ نہیں مانگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کوئی ایک نعمت کو لے لے اس ایک نعمت کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں ایک نعمت شمار کرنا چاہیں تم اس کو شمار نہیں کر سکتے آپ سوچیں یہ ایک نعمت کو کیسے شمار نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نعمت کے اندر اتنی نعمتیں پوشیدہ ہیں کہ آپ اس کو گلتے گلتے تھک جائیں گے لیکن آپ اس کو شمار نہیں کر سکیں گے ایک آسان سی مثال ہم میں سے بہت سارے اہباب وہ ہیں جو کھانا کھا چکے ابھی رات کا کچھ ایسے ہیں جو کھانا کھانے والے ہیں کچھ کھان چکے کچھ لوگوں کو کھانا ہے ایک لکمہ اٹھائیے لکمہ کسے کہتے ہیں روٹی سوزیوں دالوں یا سالنوں آپ نے اس روٹی کو سالن میں بھویا اور وہ بن گیا ایک لکمہ اور وہ لکمہ ہے ہماری انگلیوں کے درمیان اب یہ ایک لکمہ جو ہمارے ہاتھ میں آیا ہے ابھی موہ میں نہیں گیا اس کے ساتھ کتنی نعمتیں شامل ہیں اور چنکی ہوئی ہیں اس کا اندازہ کریں آئیے کوئی مفقیر اور مدبر ہوگا وہ تو بالکل بال کی کھان نکالے گا لیکن ہم ایک طالب علم ہونے کی ایسیت سے سرسری طور پر اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس ایک لکمہ میں کتنی نعمتیں پوشیدہ ہیں نمبر ایک یہ جو لکمہ بنا ہے یہ گہوں سے بنا ہے گہوں گہوں بننے سے پہلے کن مراحل سے گزرا ہے اور اس کو گزارا کس نے ہے لکمہ بننے سے پہلے یہ لکمہ روٹی تھا روٹی کو کسی کے ہاتھ میں بیل کر پکایا وہ ہاتھ پاس نے دیئے اب شمار کرتے جائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُعْسُوحَا جو قرآن نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی کسی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے تو کیسے نہیں کر سکتے ذرا اس کا اندازہ کریں یہ لکمہ ہمارے ہاتھ میں روٹی کی شکل میں آنے سے پہلے جب یہ لکمہ نہیں تو حصیف روٹی تھا کسی ٹوکری میں کسی چنگیری میں پڑا ہوا تھا کسی برتر میں رکھا ہوا تھا اس کو بنایا کسی ہاتھ نہیں وہ ہاتھ اللہ کے دیئے سے دوسری بات روٹی بننے سے پہلے وہ خمیر تھا آٹے اور پانی سے دونوں کے وجود سے نمک بھی شامل کر لیں اس میں تو یہ تین چیزوں کا مل کر کے خمیر بنا جسے روٹی کا آٹا کہتے ہیں پانی برسایا کس نے اب بولتے جائیں اللہ نے اس کے بعد نمک پیدا کس نے کیا اللہ نے اس کے بعد اب اس آٹے کی طرف جائیں یہ آٹا بننے سے پہلے یہ گہوں تھا یہ گہوں کیسے آیا یہ گہوں کبھی بیج تھا اس بیج کو پھر کسی ہاں نے زمین میں ڈالا سر کا پسینہ پیر سے آیا اس وجود ایک کسان کو کس نے بنایا اللہ نے اس کو کام سے کس نے لگایا اللہ نے اس کے دل میں بات کس نے ڈالی اللہ نے اس کے بعد جو آگے آگے بیل چل رہے تھے اسے پیدا کس نے کیا اللہ نے جب دا وہ بیج پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے اللہ کی ہے پھر وہ بیج زمین میں گیا اگر اللہ سارے بیجوں کو سڑا دیتا تو کیا یہ بیج کبھی گہوں بن سکتا تھا کبھی نہیں بن سکتا تھا پھر وہ زمین کے اندر چلا گیا اس کو پانی دینے کی توفیق اللہ نے جن ہاتھوں کو دی وہ ہاتھ کس نے بنائے اللہ نے جو پانی پہنچا وہ چہدہ کس نے کیا اللہ نے اس کے بعد پھر اللہ ہوا پر یہ تو ظاہری اضطاق ہے لیکن پھر زمین چلے کی طاقہ اس نمے سے وجود کو کس نے دی اللہ نے اس کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی صبح کے لات کو تو شبنم نے جو ہے وہ اس کے وجود پر اپنے وجود کو نسار کر دیا یہ نظام کس نے پیدا کیا اللہ نے اس کے بعد شبنم کے انترے شبنمی قطرے جو رات کی وقت ہو شبنم شبنم اس کے وجود کو نم کرتی رہی تو گویا کہ اپنی کھرنوں کے تولیے سے اس کا چیرہ کس نے صاف کیا اور ان کھرنوں کو کس نے پیدا کیا اللہ نے اس کے بعد شان کی دودھ یا روشنی اس کو جھولا گھولاتی رہی یہ وجود کس نے عطا کیا شان کو میرے اللہ نے اس کے بعد جب وہ اپنے سر کو اٹھا کر کے جوانی کی دیلیز پر پہنچا تو اس کی اندر جیوو سنگو نے کس نے پیدا کی اللہ نے اور ایک بیگ سے کئی دانے پیدا ہوئے اور جب وہ دانے پک گئے اس نے پکایا کس نے اللہ نے اس میں بارش کا وجود ہے اس میں آسمان کا وجود ہے اس میں زمین کی مشکتیں ہیں زمین کی محنتیں ہیں اس طریقے سے کھویا کہ پورا نظام لگا ہوا ہے کبھی شبلم خدمت کر رہی ہے کبھی سورج خدمت کر رہا ہے کبھی چان خدمت کر رہا ہے کبھی ستارے خدمت کر رہے ہیں کبھی آسان خدمت کر رہا ہے کبھی زمین خدمت کر رہی ہے تب کہیں جا کر کے گئو پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب گئو پیدا ہوا اگر اس کو گھن کھا لیتے تو بتاؤ ہمارے پاس آ سکتا تھا نہیں آ سکتا تھا ان اس کو گھن سے بچایا کس نے اللہ نے اس کے بعد مارکٹ میں لانے والے ہاتھ اللہ نے پیدا کیے اس کے بعد مارکٹ میں لائیا گیا تو جیب میں خریدنے کے لیے پیسے دیئے کس نے اللہ نے اور اس کے بعد جب خرید کر کے لائے تو اللہ ہو اکبر پھر اس کو پسایا گیا اور اس کے بعد گویا کہ ایک لکمہ ہمارے ہاتھ میں بند کر آیا اور کتنی نعمت کے اس کو پیچھے پوشیدہ ہیں کسی لیے بندہ اب لکمہ لے کر کے بیٹھا ہے اگر میرا اللہ اس ہاتھ کوئی جہو ناکام کر دے تو کیا وہ ہاتھ مو تک کے پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچ سکتا چلے پہنچ گیا چھوانے کی طاقت چھین لے تو کیا وہ پیٹ تک پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچ سکتا ہاتھ کو طاقت دی مو تک پہنچائیں مو میں داپ پیدا کیے تاکہ وہ چھوائیں زبان کے اندر طاقت پیدا کی وہ لذب پیسوس کرے اور اس کے بعد چھوہ چھوہ کر جب حلق کے نیچے گزار دے اور جب حلق کے نیچے لکمہ چلا جائے انسان کا اختیان آپ موجائے اگر وہ کھانا نہ حضب نہ ہونے دے تو بتاؤ پیٹ میں کتنی تقریف ہوگی کتنی مشکتیں ہوگی لیکن اللہ نے اسے لعاپ پیدا کیے جس سے وہ کھانا حضب ہوتا ہے جانے کے بعد آتوں میں جا کرتے کبھی وہ کام کا ہوتا ہے کبھی ناکام ہوتا ہے کام کی چیز پیٹ میں رہ جاتی ہے اور جو ناکام ہوتا ہے کام کی نہیں ہوتی فضلے کی شکل میں اس کو باہر کر دیا جاتا ہے بولیے یہ ایک لکمہ ہے لیکن اللہ کا نظامِ قدرت کیسے کام کر رہا ہے کبھی ہم نے گوھر کیا اللہ کی نعمتیں یہ ہے یہ تو ایک لکمے کی بات تھی ایک لکمے کی بات تھی اب بتائیں کپڑے ہیں جسم ہے بال ہے کھال ہے ناک ہے زبان ہے آنکھ ہے پیر ہے ماباپ ہے بیوی ہے بچے ہے زمین ہے کاروبار ہے جائداد ہے مال ہے دولت ہے عوض ہے جہوہ عزت ہے وقار ہے علم ہے تقویہ ہے پریزگاری ہے عبادت کی توفیق ہے ساری نعمتیں ہیں اور اس سے بڑھ کر دامن مصطفیہ ہاتھ میں فَبِئَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس تم اللہ کی کس کس دعمت کو چھتلاوگی کس کس دعمت کا انکار کروگا جب اللہ کی رسول علیہ السلام سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے اور صحابہ خاموشی سے سن رہے تھے جب حضور علیہ السلام نے تلاوت مکمل کی آقا نے فرمایا کیسے ہو تم لوگ تم سے بہتر تو جن تھے اس معاملے میں کہ جب میں نے ان کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو جب جب میں پہنچتا فَبِئَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر اور میں جب یہ کہتا کہ اللہ کا فرمان ہے اللہ کی کس کس نعمت کو جھتلاوگے تو وہ لوگ جواب دیتے اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھتلاتے اور ہم تیری ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری حمد کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ فرماتا ہے وَشْقُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونَ میرا احسان مانو میرا شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو اس لیے کہ یہ تقفرون جو ہے حالانکہ اس کا لغوی معنی ہوگا کہ شکر کرو اور کفر نہ کرو یہاں پر ہمارے مفسرین نے اس کو یہ بتایا چونکہ شکر کے مقابلے میں کفر آیا ہے تو یہاں کفر جہے وہ ناشکری کے مانا میں آیا ہے یہاں کفر اس مانا میں نہیں آیا جس کو ہم عرف عام میں کسی کو کافر کہتے ہیں تو یہاں اللہ فرماتا ہے میرا شکر بجا لاؤ میرا احسان مانو اور ناشکری مت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور یاد رکھیں اللہ کی نعمتوں پر انسان جتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو نعمتیں اتنی زیادہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے لَإِن شَكَلْتُمْ لَاْزِدَنَّكُمْ کہ اگر تم میرا احسان مانو گے میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور زیادہ ادا کروں گا یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دی مزید اس کو عزت ملے تو وہ اس پر شکر ادا کرے اللہ نے اس کو دولت دی وہ مزید اس کو دولت ملے وہ شکر ادا کرے اللہ نے اس کو ایمان دیا ایمان کو اور مضبوطی ملے وہ شکر ادا کرے اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دی اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت زائنہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے صبر نصف ایمان ہے شکر نصف ایمان ہے اور یقین پورا پورا ایمان مکمل ایمان ہے حدیث پاک میں آیا ہے نعمتیں بھاگنے کے معاملے میں جانے کے معاملے میں شریر اونٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے یعنی ایک اونٹ جو شریر ہوتا ہے چونکہ ہمارے یہاں پر اونٹ عام طور پر پائے نہیں جاتے لیکن عرب میں اونٹ کی کسرت تھی اونٹوں کی آپ کو اونٹ کے شریر ہونے کا اندازہ اس بات سے لگانا چاہیے کہ ہم قربانی کے موقع پر جو جانور خرید کے لاتے ہیں تو اگر کوئی شریر جانور ہم لے آتے ہیں تو پورے محلے کو وہ کیسے سر پر اٹھا لیتا ہے تو یہ جو بیل اور بچڑے وغیرہ جو ہیں یہ کبھی کبھی بہک کر جتنے شریر ہوتے ہیں اس سے کئی زیادہ اگر کوئی اونٹ شریر ہو جائے تو وہ رسی توڑ کے بھاگ جاتا ہے لوگوں کے سروں پر حملہ کرتا ہے بڑا نقصان پہنچاتا ہے وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ نعمتیں بھاگنے کے اور جانے کے معاملے میں شریر اونٹ سے زیادہ تیز رفتار ہے شریر اونٹ رسی توڑ کے بھاگا کتنے بھی لوگ اس کے پچھے دوڑے جلدی سے وہ ہاتھ میں نہیں آسکتا تو ایسے ہی بلا تمثیل اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے تو وہ نعمتیں بھی تمہارے پاس سے ایسی بھاگتی ہے بلکہ اس سے تیز شریر اونٹ جتنا تیز بھاگتا ہے آپ کے پاس سے رسی توڑ کر نعمتیں اتنی تیز بھاگتی ہے تو صحابے کرام نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شریر اونٹ کو پکڑنے کے لئے رسیاں ہوتی ہیں تو نعمتوں کو کن رسی سے باندھا جائے کہ وہ بھاگے نہ اس کی شرعہ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ وہ تو بھاگے اس کو بھاگنے سے اگر بچانا ہے شریر اونٹ کو تو اس کے لئے اچھی رسی سے مضبوطی سے باندھو پھر وہ بھاگ نہیں پائے گا تو نعمتوں کے لئے بھی تو کوئی رسی ہوگی کہ اگر ہم ان نعمتوں کو اس رسی سے باندھیں تو پھر وہ نعمت جائے گی نہیں بھاگے گی نہیں اس کو زوال نہیں آئے گا اس لئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بہت عزت دار ہوتا ہے کہ اس کے بغیر لوگوں کے کام نہیں چلتے لوگوں کے معاملات نہیں حل ہوتے اور ایک وقت آتا ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں رہتا اس کی عزت کو زوال آ جاتا ہے کوئی بہت مالدار ہوتا ہے کسی دور میں ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھیک مانگنے کو محتاج ہو جاتا ہے اپنے اسی شہر کے اندر مالگاؤں میں پہلے جن کی بڑی بڑی سائزنگیں چلتی تھی جن کے بڑے بڑے جوہے وہ بنگلے تھے جن کے بڑے بڑے کارخانے تھے آج ان کے بچے پوتیں لوگوں کے ہاں مزدوری کرنے جا رہے ہیں بولو یہ زوال نعمت یعنی نعمت چھنی کے نہیں چھنی بہت سارے لوگ ہیں جن کے باپ دادا بڑے بڑے دولتمند تھے آج ان کی اولاد کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو قرائے کے مکان میں رہتے ہیں نعمت چھن گئے ان سے دولت والے تھے دولت نہیں ہے عزت والے تھے عزت نہیں ہے کبھی کبھی ان کے گھروں کے اندر کئی کئی بچے تھے آج ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ نعمت اللہ نے جو دی تھی وہ آج چھن گئی تو صحابے کرام کو جب یہ بات بتائی گئی کہ نعمتیں شریر اونٹ سے زیادہ تیز رفتار ہے بھاگنے کے اور نکلنے کے معاملے میں تو پوچھا گیا کہ شریر اونٹ کو رسی سے بان دو تو وہ رک جاتا ہے وہ بھاگ نہیں پاتا تو نعمتوں کے لئے بھی تو کوئی رسی ہوگی کہ اس کو بان دیں گے تو پھر نعمتیں جائے گی نہیں فرمایا ہاں نعمتوں کی رسی شکر ہے شکر اگر کوئی اپنے ہی نعمتوں کو شکر کی رسی سے بان دے یعنی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے لگے پھر اس کی نعمت کو کبھی زبان نہیں آسکتا بلکہ جو جتنا شکر ادا کرے گا اللہ اس کو اتنی نعمتیں مزید ادا کرے گا اس کا وعدہ ہے لئے شکر تم لا زیدن نکن میرا شکر کرو گے میں مزید تمہیں ادا کروں گا اسی لئے سنت یہ ہے جب بھی اللہ تمہیں کوئی نعمت ادا کرے تو تم اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرو جو نعمت ملے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ سجدہ شکر ادا کرو اور کامل شکر کامل شکر اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ الحمدللہ کہو زبان سے اور دل میں یہ تصور رکھو کہ یہ احسان میرے اللہ کی طرف سے ہے اس کا انام ہے اور عملی طور پر وہ جو نعمت ہے اس کا مسیوز مت کرو جیسے مال بلا الحمدللہ زبان کا شکر دل سے یہ کہ یہ میرا نہیں ہے میری کمائی کا میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ میرے اللہ کی عطائے دل میں یہ خیال ہو اور تیسرا اب اس دولت سے حرام کام نہ کرو اس لئے کہ اللہ کی نعمت سے گناہ کرو گے یہ بھی ناشکری ہے اللہ تعالیٰ چھین لے گا نعمت کو جیسے اللہ کسی کو دولت دے تو وہ زنا کی اڈوں پہ چلا جائے اللہ کسی کو دولت دے شراب کی اڈوں پہ چلا جائے اللہ کسی کو دولت دے سینیما حالوں میں چلا جائے اللہ کسی کو دولت دے اپنے کاموں کو اپنے مال کو حرام کام میں خرج کرے یہ ناشکری ہے صرف الحمدللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا زبان الحمدللہ رب العالمین بھی کہے دل میں بھی یہ ہو کہ میرے اللہ نے نعمت دی ہے اور عمل سے بھی جو ہے اس کا مسیوز نہ ہو اللہ نے عزت دی زبان پہ الحمدللہ دل میں یہ کہ میرا نہیں اس کی عطا ہے میں تو عزت کے قابل نہیں تھا اس نے عطا کیا لیکن پھر عمل سے یہ ہو اکڑے نہیں میں بہت معزت دار ہوں تو لوگ میرے آگے ہاتھ بان کے کھڑے رہے میرے آگے سر جھکا کے کھڑے رہے جب تک میں نہ بیٹھوں کوئی نہ بیٹھے یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے عمل سے بھی آجزی توازو انکساری ہو یعنی زبان دل اور عمل جب تک کہ تینوں سیدھے سیدھے نہ چلے اس وقت تک کہ شکر کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا صرف زبان سے الحمدللہ کہنے سے کام نہیں چلتا اور اگر کسی کے دل میں بھی یہ کہ نعمت اللہ نے دی ہے عمل بھی نافرمانی نہیں کر رہا ہے گناہ نہیں کر رہا ہے اور زبان الحمدللہ کہہ رہی ہے تو اس نے پورا پورا شکر ادا کیا اور جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نعمت کو کبھی زائے نہیں فرماتا اسی طرح جب اللہ نعمت دے تو نعمت کی عزت کرو خود بھی اس کا احترام کرو اس کی قدر کرو